اچھا آپ کا کیا اس بارے میں کونسپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے کہ لوگ بیان کرے گا تدیس سے ہم ایسے ملتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا یہ تو سب نے لکھا کہ ماترہ مصمومن شہید ہوئے وہ زہر سے اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے انہ المعبود اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جازہ من تیشس نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کہا ہے ان کی ایک بیوی نے جو موت پر ہوا نا ہے معاملہ کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مادی کربن کے ساتھی گئے تھے تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ علی بن حسین بن علی فوت ہو گیا تو حضرت مقدام نے دیکھو اخلاقی فریضہ تھا صحابی نے کہا انہا علی اللہ تو انہوں نے کہا تا ادعا مسیبہ تھا حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے اور ایک درباری بولا کہ جمعرہ تنت فار لگو تو آگ کا انگیارہ تھا جو خدا نے بجا دیا تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے حضور کی اران پر ہوتا تھا آپ اس کے لئے یہ قرمیں فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انہا علی اللہ نہیں برداش کیا یہ باتیں بتاتی ہے کہ یہ سادش ان لوگوں نے کی ہے پھر کہتے ہیں میں تیرا دل جلاوں گا یہ خلافت کے بارے میں جب کہتے رہے ہیں حضرت حسن نے صلاح کر لی اس نے یہ نہیں بتاتے کون شرائط نے تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت تو پھر دوبارہ خلیفہ میں ہوں گا اور دوسری بات کہ اگر میں نہ ہوا تو تم اپنے بات کسی کو ورعیاد نہیں مقرر کر سکتے امت شکرہ کے ذریعے چنیں گے اس میں یہ ایک ناصبی ہم پہ اتراز کرتے ہیں کہ اگر سیدنا علی نے حسن کو اپنے بات بنایا ہے تو اگر سیدنا معاویہ نے بنا دیا جزید کو تو کیا ہوا کیا یہ چیز سکتے ہیں کہ حضرت حسن کو بنایا ہے یہ محمد علی بھائیت بالکل دھوٹ بھوٹتے ہیں ایک تو شیعہ عقیدہ اس میں علی نے کیا مقرر کرنا وہ تو کہتے ہیں اللہ نے بارہ مقرر کر دی ہیں جیسے نبی مقرری وہ تو بات یہ لگیا دوسری سنیوں کی بات تو وہاں صاف آتا آپ نے کہا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں منع کرتا ہوں تو اب سر تم خود بہتر جانتے ہیں جی چاہے کر لینا بیعت نے وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بعد میں تقریر کینا کہہ رہی فوت ہو گئے یہ ان کا بیٹا ہے اگر تم چاہو اس کی بیعت کر رہا ہوں یہ کہاں پہ ہے یہ چیز یہ حاکم میں ہے اس لیے نا کوئی نہیں انہیں مقرر کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو بخاری مسلم میں بارہ خلیفوں والی حدیث ملتی ہے یہ بارہ خلیفے کچھ ناسبی تو وہ ان کو گھننا شروع کر دیتے ہیں بعد میں بنو عمیہ کے خلیفوں کو بھی اہلت شیع کا کونسپٹ آئمہ کی طرف جاتا ہے یہ امت کو یہ دیس کیسے سمجھ جائے گی یہ بارہ خلیفہ کون ہے یہ تو آپ دیتے ہیں نا شرعہ لکھنے بارے تھک گئے تھک گئے آخر میں کوئی کہہ دیتے ہیں متشابہات میں سے مگر خلیفہ جو ہے نا یا مرا اس میں پھر نا شیعہ حضرات والے آئمہ بہتوں چوٹی کے لوگ ہیں مگر نہیں وہ حکومت نہیں ملی ان میں سے حضرت امیر علی علی ہیں بعد میں حضرت سیسن ہیں پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں درمیان میں کوئی نہ حاک میں بک نہیں ہوا لائق بشک و خلافت کے دوسروں سے زیادہ ہو مگر نہیں نا ان کو فیل واقعی ملی اس لیے وہ تو مراد نہیں دوسرے جو ناصبی لیتے ہیں کہ لگاتار اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناصبیوں کو دفع کریں مگر جو اہل سنت میں سے قائل ہیں کہ لگاتا رہی ہیں یزید بھی آگئے پیئے ہمارے شیعہ دو دکھاتے ہیں یہ دیکھو ملالکھاری نے شرح فکا کہ یزید کو بھی لکھا بھئی انہوں نے لکھا ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہیں بے ایمان ہیں فاسق ہیں وہ کب نیک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حجیث میں ان کی مدہ نہیں آئی خلیفوں کی صرف ان کا جو پیریڈ ہے نا وہاں تک کہا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا بعد میں جو نا روب جاتا رہے گا وہ ٹھیک ہے جب انہوں نے بنو مہیہ نے خود ہی آپس میں ایک خلیفے کو قتل کر دیا دو حکومتیں بن گئی اباسیوں کی علاق ستین میں ان کو بنو مہیہ پھر محمد صلی اللہ علاقہ کی وہ طاقت نہیں دی وہ کہتے ہیں انہوں نے امیروں کی کوئی مزہ کا کلمہ اپنے نے کہا کہ ان تک اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ رہے گا دنیا پر اس کا روب رہے گا عمر بن عبدالعزیز اور جو شاہ ابن کفیر اور امام ابن کفیر ان کا تک قیام تک بارہ ہوں ہوں گے عادلی خلافہ راکھ دین مگر لگاتار نہیں بارہ آخری جو انہوں نے امام المہدی ہوں امام ابن تحمیہ اور امام ابن کفیر یہ دونے اس کے بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ بارہ ہوں گے ہوں گے بھی عادل اور متخی مر کچھ ہو گیا اور آخر میں جا کر امام عزیز انہوں نے نہیں یہ معاویہ کو بھی نہیں شمار کیا اچھا ایک بڑا اس میں خطرناک کوسچن ہے کہ جو سعی بخاری میں امام ابن یاسر کے بارے میں عدیس ہے اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ امام ان کو جنت کی طرف بلائے گا وہ امام کو دوزخ کی طرف بلائے گا وہ دوزخ کیا ہے اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے اب ایک طرف ہم وہ سعی بخاری کی عدیس لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میرا بیٹا سید ہے اس کی ویسے دو وہاں وہ بڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا کیا وہ راستہ دوزخ ہے یا واقعی دوزخ ہے یا کیا اس کی تعویل کریں نہیں اگر یہ بانے مسلموں کے دو گروہوں کی صلات کرائے گا بلکہ ٹھیک ہے دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا مگر مومنٹ تھے دونوں یعنی اندر سے جیسے لمحہ یا اخری کون جانتا مسلم ہے مسلم تو سب رہے مانتے کہ بزاروں کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں دوزخ کی طرف بلائے کیا مطلب ہے آج تازہ بھی کتاب آئی کالی دیکھے گا مجھے وہ ایک ڈاکٹر سے عرب کیونوں نے لکھیا حضرت علی علیہ السلام پر دار بارہ سو سب کیا مگر وہ جان پھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا مگر حق غالب یہ مانتا ہے کہ جنگ جنگ ملائے میں بھی حق کری کے ساتھ تھا سفین میں یہ حدیث بھی لکھی کہ انہوں نے کہا جو تعویل امیر مابیہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھلا ہے بالکل باطل ہے ساتھل یہی ہیں اور وہی جھوٹے ہیں اور ان پر یہ حدیث نہیں وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے مسند امام احمد میں شعب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو کہ وہ عبداللہ بن عمر بن آس کے بارے میں سیدنا مابیہ کہتے ہیں عمر بن آس کو کہ اس پاغل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑھاتا یہ میرے سر پہی چڑھا رہتا ہے کہ عمر قتل ہو گیا قتل ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا لے رہا ہے پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو تو انہوں نے کہا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صاحب نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ تو وہ تو کلیر ہو گیا کہ سیدنا مابیہ سے یہ معاملہ ہوا ہے نہیں یہ نوہ نہیں قتل کیا اچھا وہ ابوالغادیہ کا نام آتا ہے اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے اب ہمارے علی سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں احمد بھی نمبر نے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امار کا قاتل جو ہے وہ دوسکی ہے دوسکی کہا چلو تھالے وہ فنار اور یہ ابن حضن وہ بھی لکھتا نا کہ ابوالغادیہ صحابے بیتر زوان میں بیتر زوان میں مگر یہ کام اسی نے کیا قتل تھا نہیں لیکن وہ دوسکی والی جو ہے دوسکی والی کی جو اگر ہم کچھ بچانا چاہیں تو کوئی بات نہیں بہت سے کامنا جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ امار کی طرف پراتا ہے جوہاں کہلیں وغیرہ دوزخ کی طرف دعو دیتا ہے تو کام دوزخیوں والے ہیں باقی اس کے دوسرے امار کی بیتر ہے اللہ اپنی رحمت سے اگر محب کر دے انجازت کی اس کی کاموں پر آتا ہے کہ یہ کام کفر کے ہے یہ جاہلیت کے ہے یہ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے کہ ستر ہزار جو لوگ ہیں میری امت سے بغیر اسحابوں کتاب کی جنہت میں جائیں گے کیا یہ بھی کہیں کسی حدیث میں ملتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ڈریک جنہت میں جائیں گے کسی کو دوزت کا پھیرہ نہیں لگے گا نہیں یہ جو ابن حضم وغیرہ نے حقیطہ بنا لیے سارے جنہتیں ہیں اس کی کوئی ذریع نہیں قرآن میں قرآن میں ان کی مزہ بھی بڑی ہے جو کبھی کبھی کتائی ہوئی وہ بھی قرآن بڑا بڑا آنکھیں بند تو نہیں کرنی چاہیے بشری چھے کئی موقع پر لانٹ ہوکا جنگ اوہد میں دوڑ گیا تو اللہ نے اسیتما رسول کہا کہ تم نے رسول کی نافر نہیں یہ ملالی خریر جو حضرت حسن کی صلاح سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد معاویت جو سے وہ خریفہ ہوئی بلکل غلط ہے وہ ملکی ہیں اور ملک بھی حضور ہیں وہ تو نبی صلی اللہ نے خود فرمایا ہے کارٹ کھانے والی ملوکیت اچھا یہ بتائیے یہ واقعہ ہر رہا جو ہے صلی اللہ حسن میں جو یہ سمجھ گیا نا لوگوں کو اس طرح تسر دیتے ہیں حضرت حسن پلیٹ میں رہ کر خود لے گئے تھے کہ تم خلافت کیا لے بھئی پہاڑوں جیسے لشکر لے ابھی ان کی بیعت ہی ہوئے تھے فوجیں لے کر آ گیا شام سے لشکر آم نے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت حسن نے دیکھا کہ باب میرے کو اس نے بباس کیا مکرو فریب سے اب میں جانگے لڑوں گا جید جاؤں پھر کیا لوگ کہاں اچھا اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن نے کہا کہ ہمارے گورنوں کو پیسوں کی عادت پڑ چکی ہے تو آپ نے رقم لے کے صلح کی ہے اس کو بعض ناصبی اس طرف لے جاتے ہیں کہ سیدنا حسن ماذا اللہ کوئی دنیا کے طالب تھے وہ انہوں نے ٹانٹ کے طور پر بات کی تھی کہ ان کو تم نے خرید لیا ہوا ہے پیسے دیکھیں ہاں خرید اس مانوں میں ہے وہ بیٹ اچھا یہ بتائیے کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیعت نہیں کی تھی سیدنا حسن پھوکر کی تو اس کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوا ہے کدھر گئے وہ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ان کا ملتا ذکر تو ملتا صحابہ کے حالات پر جو کتابینہ گفر انہوں نے اپنا بال بچہ لیا وہ بھی نزائی ہو گئی کیونکہ وہ مرضہ پائے گیا صبح پشاب وغیرہ کے لیے نکلے تو پھر وہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا اور کونے میں لاش ملی وہ بھی سبز ہو گئی تھی کھول گئی تھی اب ہم اہل سنتوں کہتے ہیں کہ جنات نے انہیں قتل کیا یہ اشار بھی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جنات جو سے انہوں نے کہا ہم نے خضرت کے سردار کو تیر مارا دل پر تو خطا نہیں گیا شیعہ کہتے ہیں لطیفہ ابن عبدالحضیم نے لکھانا جو ایک شخص نے پوچھا ایک شیعہ حالوں سے کہ علی نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں حضرت عبو وقر کے ازمانوں میں حضرت عمر کے کوئی سوال اٹھایا انہوں نے کہا یارو جنوں سے ڈر گیا کیا کریں تاریخ میں سب کچھ ہے شیخ صاحب سیدنا وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر چھے مہینے کے بعد سیدنا علی نے ان کی بیعت کی اس میں سیدنا وقر بھی عشق بار ہوئے اور انہوں نے ان کی جو ریزرویشن تھی